پاکستان میڈیکل اسوسییشن کا شرمہ تحریک انصاف عمران خان کے نام خط خط میں پی ایم اے نے عمران خان سے تیرہ نویمبر کو سب چھے سے دوپہر چار بجے تک لونگ مارچ روکنے کی درخواست کر دی آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میڈیکل اسوسییشن کا شرمہ تحریک انصاف عمران خان کے نام خط خط میں پی ایم اے نے عمران خان سے تیرہ نویمبر کو سب چھے سے دوپہر چار بجے تک لونگ مارچ روکنے کی درخواست کر دی بات کریں گے اسمت آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسمت بتائیے گا آج بلکل پاکستان میڈیکل اسوسیشن کا چینمن پاکستان طریقہ انصاب عمران خان کے جو نام ہے وہ خط لکھا ہے اور خط میں پی ایمین عمران خان سے تیرہ نومبر کو بروز اتوار چھے سے تپیہ چار بے تک جو لونگ مارچ ہے وہ روپنے کی درفاز کی ہے اور اس لونگ مارچ روپنے کی درفاز کا مقصد یہ ہے تیرہ نومبر کو بروز اتوار پنجاب بھر میں جو میڈیکل کے جو انٹری ٹیسٹ ہیں ان کا جو انقاض ہے وہ کیا جائے گا اور ایسے میں ان کی جانت سے کہا جا رہا ہے کہ والدین اور جو طلبہ ہیں وہ بہت زیادہ پرشان ہے کہ امتیانی سینٹس میں کس طرح پہنچیں گے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں جو طلبہ ہیں وہ اٹری ٹیسٹ ہوئے ہیں اتوار کو دینے آ رہے ہیں اور یاد رہے کہ تیرہ نومبر بروز اتوار کو پنجاب بھر میں جو امتحانی ہیلس پینچس میں جو بچے ایم ڈی کیاڈ دیر ان میں اسی ہزار سے زائد جو طلبہ ہیں وہ شریک ہوں گے جبکہ ایم ڈی کیاڈ کے امتحانی صوبے کے آتھ شہروں میں جو قائم کردہ پرچیز براقیز ہیں ان میں لیا جائے گا جن میں ایم ڈی کیاڈ میں تراسی ہزار سے زائد امیدوار جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں جن میں لاہور میں اٹھائیس ہزار نلٹان میں اٹھانہ ہزار گجرا والا میں سات ہزار بہاولپور میں ساڑھے چھے ہزار جو امیدوار ہیں وہ امتحان دیں گے جبکہ فیصلہ پاد میں بارہ ہزار سائی وال میں چار ہزار چالکورو ڈی جی خان میں ساڑھے تین تین ہزار جو امیدوار ہیں وہ امتحان دیں گے اور پی ایم اے کا جو امران خان سے نونگ بانچ روپنے کا مقصد یہی ہے کہ جو قلبہ ہیں وہ اپنا سکون سے جو امٹی کیاڈ ہے وہ دیسکیر والدین بھی اس پر بہت زیادہ پریشان ہیں ٹھیک ہے اسمت بہت شکریہ آپ کا